موسیقی دیش کے انیا ناغریکوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں ان سوالوں کو ہمیں اپنے حکمرانوں سے بھی پوچھنا چاہیے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا جواب نہیں ملے گا یا ملے گا تو ایک نئے ویوات کی شکل میں اہم سوال وارانسی میں کاشی وشونات کوریڈور کے لیے قریب دیڑھ سو چھوٹے بڑے مندیر توڑ دیئے گئے تو ایک شیولنگ کے لیے اتنا حلہ کیوں جو لوگ بینا واتس اپ انٹرنیٹ کے زمانے میں پورے دیش میں گانیش جی کی مورتی کو دودھ پلوا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں فوارے کو شیولنگ بھی ثابت کر سکتے ہیں وادی پکش کے وکیل کے کہنے جب وادی پکش کے وکیل کے کہنے ماتر سے وضو کھانے میں ملے ایک پتھر کو شیولنگ مان کر پورے وضو کھانے کو سیل کرا دینا تھا بودھ پرنما کی سرکاری چھوٹی کے دن اتنی توریت کاریوائی کرنی تھی تو کوٹ کمیشنر کی نیوکتی اور ان کی ریپورٹ کا کیا مطلب رہ جاتا ہے جب ہندو وادی پکش کے انسار مسجد میں پانسو سال سے بھی زیادہ سمائے سے شیولنگ تھا یعنی اسے وہاں اتنے سال اسے سرکشت رکھا گیا تو اسے ایک دن اور رہنے دینے میں کیا دکت تھی کیوں نہیں کوٹ نے اپنے کمیشنر کی ریپورٹ کا انتظار کیا اور یہی نہیں جب ماملہ سپریم کورٹ میں بھی لمبیت ہے تو کوئی بھی آدیش پاریت کرنے میں اتنی جلدی کیوں تھی ان سب کو دیکھتے ہوئے کیوں نہ یہ مانا جائے کہ یہ پورا ویواد ہی پلانٹیڈ ہے ایک نا ٹک دوہزار چوبیس چناؤ کی تیاری دوہزار پچیس میں آر ایس ایس کے سو سال پورے ہونے پر ہندو راشتہ گھوشت کرنے کی تیاری اگر گیا نوہ پی مسجد میں کوئی شیولنگ ہوتا اور وہ بھی اسے اس ہاؤز میں جس میں ہر روز پانی بھرا جاتا یعنی جو نظر کے سامنے تھا تو بودھ پرستی کو حرام ماننے والے لوگ اسے آج تک سرکشیت رکھتے اسے آج تک کیوں نہیں توڑا گیا کیا اس لیے کہ ایک دن کچھ لوگ کوٹ کا آرڈر لے کر آئیں گے اور اسے دیکھ کر ثابت کر دیں گے کہ یہ مسجد نہیں مندر ہے کرناٹا سرکار نے دھرم یورو دی انٹی کنورجن بل اب یہ بل آنے والے ویدان سبا کے عدیویشن میں رکھا جائے گا اس سے پہلے کرناٹا کے وزیرعالہ بسوراج بومبہ نے اس فرمانے کو لانے کا اعلان کیا تھا کرناٹاک پروٹیکشن آف رائٹ ٹو ای ریلیجیس فریڈم بل دوہزار اکیس یہ بل بومبہ سرکار نے پچھلے سال دسمبر میں ویدان سبا میں رکھا تھا اس بل کو لے کر ویروضی پکش کانگریس نے پوری طاقت سے ویروض جتایا تھا سنسدیہ کامکاج منتری جیسی مدوسوامی نے بتایا کہ کسی وجہ سے یہ بل ویدان پریشت میں منظور نہیں ہو سکا اس لیے منتری منڈل نے آڈیننس نکالنے کا تائی کیا کرناٹا کے گرہ منتری نیانیندر نے کل منگل کے روز کہا کہ یہ آڈیننس کسی مذہب کے ویروض میں نہیں ہے اور کہا زبردستی سے یا لبانے سے مذہب بدلوانا یہ کانون کے خلاف ہے اور اسے کانون میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے دیکھتے رہیے اتیاد نیوز ززاک اللہ خیر